بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے زہورِ وارثِ مقعہ و مدینہ برائے زہورِ وارثِ کعبہ و کربلا برائے زہورِ وارثِ صدرت المنتحہ برائے زہورِ وارثِ زمزم و صفا برائے زہورِ وارثِ محمدِ مصطفیٰ برائے زہورِ وارثِ علی المرتضا برائے زہورِ وارثِ سلِ علا برائے ظہورِ وارثِ حسنِ مجتباہ برائے ظہورِ وارثِ حسین قریمِ قربلا برائے ظہورِ وارثِ لا الہ الا اللہ برائے ظہورِ وارثِ محمد الرسول اللہ برائے ظہورِ وارثِ علی ولی اللہ الولی العصر صلوہ اللہم صلی علی محمد بعد اب نگاہ رو برو سر تسلیم خم رہے وہ آنے والے جو یہیں ہیں یہیں کہیں ہیں وہ جو ہر کہیں ہیں وہ جو کہیں نہ ہو کر بھی ہر کہیں ہیں وہ جو ہر کہیں ہو کر بھی کہیں نہیں ہیں ایک بار ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے تو اسے وہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اسے وہ کہتے ہوئے سوچتا ہوں کہیں وہ یہی نہ کہہ دے کہ مجھے وہ کہہ دیا لیکن آج میں یہ سوچتا ہوں کہ اسے وہ کیسے کہہ دوں جسے اللہ بھی میں کہتا ہے لیکن آج سوچتا ہوں کہ میں اسے وہ کیسے کہہ دوں جو خود میرے اندر رہتا ہے آج سوچتا ہوں کہ میں اسے آنے کا کیسے کہوں جو مجھ میں مجھ سے بھی قریب رہتا ہے آج سوچتا ہوں کہ میں کسے بلا رہا ہوں خود کو یا خودی کو یا خدا کو یہ صدا یہ صرف ایک صدا نہیں یہ صرف ایک آواز نہیں آپ میں سے ہی میرے مالک کے کچھ مقربین نے کچھ محبین نے کچھ منتظرین نے اسے صدا آزان سے تشبیل دی میری تو کیا ہی مجال ہے کیونکہ روز اول کی طرح میں آج بھی یہی عقیدہ ایمان لیے بیٹھا ہوں کہ میری حیثیت فقط ایک ڈاک یہ کسی ہے جسے ڈاک دی جاتی ہے پہنچا دینے کے لیے میرا کچھ بھی نہیں نہ ڈاک میری نہ خط میرا نہ پیغام میرے لیے یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے آپ ہیں تو میں ہوں آپ ہیں تو یہ سب کچھ ہے ابھی کل ہی کی بات تھی اگر دیکھا جائے اس سے گزشتہ نشست میں بات کر رہے تھے حاضر اور غیب کی سب سے پہلے تو سلام پیش کرتا ہوں میں ہر اس شخص کو ہر اس نفس کو جو وہ آنے والے ہیں کے ذکر کے ساتھ جڑا اور پھر ایک فیملی بن گیا اس فیملی نے ان ماہو ایام میں جو مجھے نہیں پتا کہ کتنے گزر گئے کیونکہ جو شخص حقیقت میں انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے نا کبھی کبھی اس کے لیے انتظار کا ایک لمحہ ایک صدی کے برابر ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایک صدی سمٹ کر ایک لمحہ میں آ جاتی بخدا اس ذکر اور اس ذکر سے جڑی ہوئی کسی بھی آواز کے لیے کسی بھی شے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں کے وقت کتنا گزرا اور کیسے گزرا آپ جانتے ہیں جو انتظار آپ نے اس ذکر کا کیا ہے بخدا جلوت ہو یا خلوت تنہائی ہو یا محفل میں جب بھی آپ کی جانب سے آنے والے پیغامات جو اس ٹیم کے ذریعے مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں جو آج پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہو گئی ہے سنو سال میں ہی نہیں سٹرنٹھ میں بھی دادات میں بھی قد و قامت میں ہی نہیں اپنے عقیدے اور معرفت میں بھی آپ کے پیغامات متواتھر مجھے ملتے رہے اس سارے عرصے میں جتنا بھی گزرا میں نہیں جانتا کتنا جتنا انتظار آپ نے ذکر کا کیا ہے مجھے ایک خوشی ہے جو صبر جو یقین جو ایمان آپ کو اس بات پر تھا کہ جو آزان ولی الاسر بادشاہ میرے مالک کے ظہور سے متعلق بلند ہوئی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ وقفہ آ بھی جائے تو کتنا آئے گا اتنا ہی جتنا ظاہری صلاح کو ادا کرنے کے لیے ایک آزان سے دوسری آزان تک ہوتا ہے فجر کی آزان سننے کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں یہ کہتا کہ پتہ نہیں اب زہرین کی آزان ہوگی بھی یا نہیں سب کو یقین ہے ہوگی زہرین کے بعد انتظار رہتا ہے مغربین کی آزان ہوگی اس کے بعد صبح و صادق کا انتظار ہے اور وہی انتظار اصل انتظار ہے اس بیچ سبر بھی ہے اس بیچ دنیا داری کے معاملات بھی ہیں اس بیچ جو آپ کے متعلقین ہیں جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے لیے رزق حلال قمانے کو اس نے عبادت کرا دے دیا وہ صرف اپنی طرف ہی متوجہ نہیں کرتا اس کا حسن قمال یہ ہے کہ وہ آپ کے ذریعے آپ کی عبادت کو آپ سے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں تو اس نے اس کو بھی عبادت کہہ دیا بیوی آپ کی بچے آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائی آپ کے بھوک ان کی پیاس ان کی کما آپ ان کے لیے رہے ہیں لکھ وہ عبادت رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس بات کے جواب میں میں اگر کوئی لفظ کہوں تو شاید وہ تنز نہ ہو جائے جس سے میں ہمیشہ بچتا ہوں ارے جس نے آپ کے کمائی کے اس عمل کو جو آپ اپنے گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں جس نے اس عبادت قرار دے دیا تو پھر اس نے اس انتظار کو کس عبادت کے درجے پہ رکھا ہوگا جو وہ خود بھی کر رہا ہے جو انتظار آپ نے اس اذان کا کیا ہے اس نے مجھے کمس کم یہ خوشی کی یقین یا ایمان دیا کہ ہاں یقینا وہ آنے والے ہیں اور اس ذکر سے جڑی ہوئی ہر ذات نے اس دنیا کے طول ورز پہ کم از کم اتنا سیکھ لیا ہے اتنا جان لیا ہے اتنا سمجھ لیا ہے کہ اس کا انتظار کیسے کرنا ہے سبر کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا کیونکہ سبر انتظار شرط ہے اور اس شرط کو ہمیشہ پورے کیے رکھنا ہے سلام ہے آپ کو بہت سی تبدیلی دیکھ رہے ہوں گے آپ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے صرف یہی وہ تبدیلی نہیں ہے یقینا اگر آپ کو اس وقت دیکھتے ہوئے پچر کوالٹی انہینس لگ رہی ہے وہ کیا یہ ہائی ڈیفینیشن اگر آپ کو نظر آ رہی ہے اگر آپ کو ساؤنڈ کوالٹی اب بہت بہتر اور بہت اچھی نظر آ رہی ہے جو کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں تو یقین مانیے اگر آپ کو بیک گراؤن فور گراؤن اس پوری سکرین پر پہلے سے کچھ بہتری یقین مانیے اس بہتری اس برتری اس سے بہت پہلے میں تو شاید سب سے آخر میں ہوں گا یہ سب بچے جو اس ذکر کے ساتھ جڑے ہیں ان کے ایمان ان کے عقیدے ان کی معرفت میں یہ بہتری اس سے کہیں درجہ آگے جا چکی ہے اس ذکر سے وابستہ لوگوں کی تعداد پڑھ چکی عمر مالک کا ہم حاضر ہو گئے تھے آپ کے ساتھ مالک کا عمر صلی تسلیم خم تھا پھر سے مالک کا عمر ہم پھر حاضر عمر کے بندے کم از کم اس کو اتنا قریب سمجھیں جتنا قریب مجھ سے میں ہوں وہ اس سے بھی قریب میری میں مجھ میں تو ہے ہی نہیں اسے نہ وہ کہہ سکتا ہوں نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ تو کہہ سکتا ہوں تشبیح دی تھی میں نے ایک بار باپ سے وہ شفیق ہے وہ رحیم ہے وہ قریم ہے میرے definitive 14 آپ کے لئے بھی اہل تشیر کے لئے ہی نہیں مسلمانوں کے لئے مسلمانوں کے لئے نہیں عالم اسلام کے لئے ہی نہیں بلکہ بنی نوحے انسان بنی نوحے انسان کے لئے ہی نہیں ہیوان کے لئے marshmall چرند کے لیے پرند کے لیے ہوا کے لیے ہر اس شیعہ کے لیے جو کن سے خلق ہو کر فیقون تک پھیل بجھے اس کا کرم اس کا فضل اس کا رحم اور وہ خود ان سب پر برابر شفید ہے برابر شفید ہے انسان زمین پر اترا آپ یقین مانیے میرا قطن بلکل بھی کہیں ذہن کے آخری خانے میں بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک نیا آغاز میں کروں گا اور نہ مجھے کرنا ہے آپ کے ساتھ اس وقت یہاں بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے یوں ہی لگ رہا ہے کہ یہ کل ہی کی تو بات تھی کہ ہم نے وہ آنے والے ہیں اس آزان کی نشست دو ہنڈرڈ ان سکسٹی وان کیونکہ اس کے بعد جو لاست تھی وہ question answer سیشن تھا میرے کل کی بات لگتی ہے جس میں حاضر اور غیب کی گفتگو ہو رہی تھی وہیں سے تسلسل جڑا وہیں سے جڑنا ہے انسان جب زمین پہ اترا اس نے اس ایک زمین کو بانٹنا شروع کیا بلکل نیا آغاز نہیں کر رہا میں پھر کہوں گا لیکن ایک جہت ضرور قائم کر رہا ہوں انسان جب زمین پہ اترا تو اس نے سب سے پہلے زمین کو بانٹنا شروع کر دیا یہ تیری یہ میری یہ اس کی یہ اس کی زمین بٹتی چلی گئی انسان بڑھتے چلے گئے زمین بٹتی چلی گئی انسان اور بڑے زمین اور بٹی انسان اور بڑے زمین اور بٹی یہ صرف زمین نہیں بٹ رہی تھی یہ وجود بٹ رہے تھے یہ قلب یہ دل بٹ رہے تھے حق تو اس وقت بھی وہی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا حق چہرہ نہیں بدلتا حق وہی رہتا ہے اور سبھی کے لیے وہی رہتا ہے حق اپنی حقیقت کے ساتھ اس زمین پر اترا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے دیکھنے والوں میں میں بہت خوبی جانتا ہوں ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہر سن و سال سے تعلق رکھنے والے ہر نیشنلٹی سے تعلق رکھنے والے دنیا کے طول و عرص میں بیٹھے بہت لوگ ہیں میں اس بات سے واقع ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنظر اس کے کہ آپ کا تعلق کس فقہ سے ہے کس مذہب سے ہے آپ انسان ہیں میں اس وقت انسان سے مخاطب ہو کے بات کرنا چاہ رہا ہوں بتائیے گا مجھے جب حق اس زمین پر اترا جب حقیقت اس زمین پر اتری تو اس کا کیا نام تھا حقیقت کا بھی بھلا کوئی نام ہوتا ہے سوائے حقیقت کے اکثر ایک لفظ ہم بولتے ہیں یونیورسل ٹرُتھ یہ ایک ایسی حقیقت ہے یونیورسل ٹرُتھ ہے یونیورسل ٹرُتھ کو یونیورسل ٹرُتھ ہی کہا جائے گا اور کیا نام دیں کوئی نام نہیں دے سکتے نا تو بس کوئی نام مد دیں اسی لیے اس آزان کا کوئی اسم مقرر نہیں فقط اتنا کہا وہ آنے والے ہیں وہ جو کہیں نہیں گئے وہ جو کہیں جا ہی نہیں سکتے وہ جن پر نہ جانے کا اطلاق ہے نہ آنے کا اطلاق ہے اندر بستے ہیں لیکن انسان نے بانٹ لیا جیسے زمین بانٹی تھی ویسے دل بانٹے تھے ایک اہم بات کہنے لگا اور شاید اس آج کی نشست اس آج کے سیشن کی اس گفتگو کی سب سے اہم بات ہے اور شاید میں نے یہی کہنی تھی اسی لیے میں اس تمام تر تمہید کو چھوڑ کے آگے بڑھا ہوں میں کہ جو تمہید شاید ایکسپیٹ کر رہے تھے شاید شاید کہ وہ ہوگی کچھ وجوہات بیانا مجھے ان سے نہیں گزرنا میں نے کہا نا مجھے تو یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے ایک شب بسر ہوتی ہے اور پھر ایک صبح کا انتظار ہوتا ہے یہ شب سے صبح تک کا ہی اتنا چھوٹا سا انتظار تھا مجھے ایک بات جیسے انسان نے زمین بانٹی دل بانٹے گھر بانٹے خود کو تقسیم کیا اسی طرح سب سے بڑا ظلم انسان نے جو خود پر کیا وہ یہ کہ اس نے اپنا اپنا بنا کر خدا بھی بانٹ لیا سب سے بڑا ظلم انسان کا یہ خود پر ہوا جو اس نے خود کیا میں نے کہا نا میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ بتائیے حقیقت جب اس زمین پر اتری کس شکل میں اتری میں اگر بات کروں تو بگ ڈینک سے بھی کر سکتا میں اگر بات کروں تو کوئی سائنٹیفک تھیوری میں اگر بات کروں تو سپیس سائنسز سے لے کر اس زمین پر موجود اس کی گہرائیوں میں اس زمین کے کور تک جتنے علوم بھی وہاں سے یہاں تک استعمال ہوتے ہیں ہر علم کو سامنے رکھتے ہوئے سوال ایک ہی کروں گا کہ جب یہ ہوا تو پھر یہ کیا تھا جب یہ ہوا تو کرنے والا کون تھا کیا نام دیں گے جو کوئی نام نہیں دے سکتے وہ ایک نام دیتے ہیں چلیے اب ہم اس نئے دور کا آغاز اس نئے انداز سے یوں ہی کریں کہ جس نے اسے کوئی نام نہیں دیا اس نے اس کو قدرت تو کہا نا جس نے اسے کوئی نام نہیں دیا اس نے نیچر تو کہا نیچر نیچر جس سے نیچرل ہے ہم نیچر کو پسند کرتے ہیں نیچر اچھی لگتی ہے انسان جب اپنے زندگی میں بور ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کبھی روز مرہ کے معاملات میں ہم اپنی سٹڈیز میں اپنے کاروبار میں اپنی جوپ میں کبھی بور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں چلو کسی پور فضا مقام پہ چلو نیچر کے قریب ہوتے ہیں کہیں ایسی جگہ چلو جہاں ہریالی ہے کہیں ایسی جگہ چلو جہاں خوبصورت مناظر ہیں ہم نیچر کے قریب یعنی مصنوعی زندگی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان شہروں سے دور جاتے ہیں جو ہم نے بسائے اور ان مقامات کے قریب جاتے ہیں جنہیں نیچر نے آج بھی سنبھال کے رکھا یعنی جسے انسان نے زیادہ خراب نہیں کیا ایسی جگہوں پہ جا کر ہم خوش ہوتے ہیں آنکھوں کو بھلا لگتا ہے لگتا ہے نا یہ کیا ہے یہ نیچر ہے یعنی ہم طبیعتاً جب بور ہو جائیں تو نیچر کے قریب ہوتے ہیں اس بات کو سمجھئے گا اور یقیناً میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے ضرور کیونکہ شاید بہت جلدی مکمل کر دوں میں اس بات کو آج آپ کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ شاید نہیں ہو آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں پہلے ہم یوٹیوب پہ آتے رہے ہیں لیکن ساتھ فیس بک پہ بھی تھے لیکن اب ہم صرف یوٹیوب پہ ہیں ابھی کی حد تک اس کے بعد فیس بک پہ بھی ہوگا اب اس کی پیچھے بہت کہانیاں ہیں جو یقیناً اس میں سے آدھی سے زیادہ تو میں جانتا بھی نہیں ہوں لیکن جتنا مجھے تیم نے بتایا وہ یہ کہ یہ بہتر ہے کہ جو پلیٹ فارم جس کام کے لیے ہے اس کو ہم استعمال کریں تو یہ جو گفتگو ہے ہماری شاید اس کے لیے پلیٹ فارم وائز دیکھا جائے تو یوٹیوب is better that's why کہ ہم یوٹیوب پہ ہیں اس کے بعد انشاءاللہ فیس بک پہ شیئر ہوتی رہے گی لیکن یہ اب یہاں سے سلسلہ اسی طرح یوٹیوب پہ چلے گا تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو یوٹیوب کو جو کیا کہتے ہیں جی سبسکرائب کر لیں اس کو ضرور تاکہ وہی آپ کو اس کا جو نوٹیفکیشن والا سلسلہ ہے اور وہ کوئی بیل شل بھی دبانی ہوتی ہے وہ بھی دبا دیجئے کہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کب کب کیونکہ یہ سلسلے آگے بڑھیں گے میں ابھی اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں کہہ رہا کہ کیا وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا لیکن یقیناً یہ جو چیزیں آپ کو بہتر اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ تعداد میں بھی بڑھیں گی تو صرف یہی نو بجے جو ہم ڈیلی آپ سے ملاقات ہوتی ہے یہ سلسلہ تو رہے گا اس کے سوا یعنی اس کے علاوہ بھی اسی چینل سے اور بھی بہت کچھ دھیرے دھیرے ہوگا تو وہ بھی آپ تک پہنچتا رہے اس لیے یہ اپنا نوٹفکیشن اور یہ بیل شل جو دبانی ہے وہ آپ دبا دیجئے گا بہرحال یہ ایک ضروری بات تھی جو بیچ میں مجھے یاد آئی آپ کو میں پہنچا دوں اور وقت بھی ہم تھوڑا سا مختصر رکھیں گے پہلے کی بنسبت تاکہ اب آج کل داہری بات ہے وہ کرونا والے معاملات ہم سکون سے گفتگو کرتے رہے عبادت میں رہے لیکن اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ سب کے جابز اور ان کے سکول کالج سٹڈیز سب چیزیں ہیں تو ہم اس کو مختصر رکھیں گے لیکن یہ ویسے اس میں پھیلاؤ جو ہے وہ بہت آئے گا ہر علم ایک ہی بات کر رہا ہے ایک ہی بات کر رہا ہے سوال وہیں کہ وہیں کھڑا ہے کیا کہیں گے اس حقیقت کو آپ بور ہو گئے زندگی میں نیچر کے قریب چلے گئے آپ صحت کی طرف سے پریشان ہو گئے ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا جنگ فوڈ زیادہ کھا رہے ہیں آپ آج کل آپ کے سٹمک کا پرابلم ہے آپ کے سو ترہاں کے مسائل ہیں تو اب آپ کو سجس کیا گیا طبیب کی طرف سے ڈاکٹر کی طرف سے پلیز کوشش کیجئے نیچرل فوڈ استعمال کریں نیچرل فوڈ آپ آداد سے بور ہو گئے روٹین سے بور ہو گئے تو نیچر کے قریب گئے آپ اپنی غزہ سے پریشان ہوئے تو نیچرل غزہ کھانی شروع کر دی یہ نیچر یہ نیچرل ایک ہی لفظیں ہیں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کر کر میں وہ لفظ استعمال کروں جو جیسے تو یہ بھی ہم فہم سب کے لئے لیکن جو ہم استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اسے ہم کہیں گے قدرتی نیچرل قدرتی مزید آسان کروں نیچر قدرت اور اسی سے ہے قدیر قادر کہ جو قادر ہے کہ جو قدیر ہے اس کی قدرت کو ہی نیچر گئے اب مجھے انصاف سے بتائیے ایک شخص اسے آواز دے یا قادر یا قدیر بھلا معلوم ہوتا ہے یقیناً ہونا بے جائے لیکن اگر ایک شخص قادر اور قدیر کہ کر جو طاقتیں جو بڑائی جو وسط اس قادر اور قدیر اسم کے ذریعے اس ذات کو دے رہا ہے سوچ رہا ہے یقین کر رہا ہے ایک شخص قادر یا قدیر نہیں کہہ رہا نیچرل یا نیچر کہہ رہا ہے اور نیچر کو سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچ رہی ہے یا پہنچائی جا رہی ہے تو ظاہری بات ہے پھر اس نیچر کو ٹرائیو کرنے والا بھی کوئی تو ہوگا کوئی تو ہے ہم اپنی بات کو ثابت کرنے میں اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ سختی ہمیں ہماری نرمی سے دور کر دیتی ہے آج کی اس نشست میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا یہ اگر ہم وہ آنے والے ہیں کہ تسلسل میں دیکھیں تو یہ سیشن یا اپیسوڈ ٹو سکسٹی تھری میں اسی تسلسل سے چلوں گا انشاءاللہ اور اب سے یہ سلسلہ کوشش کریں گے کہ آدھ گھنٹے کے آس پاس ہی رہے تاکہ آپ کے لئے بھی آج کی اس نشست میں اس گفتگو میں کچھ چیزیں آپ کے لئے چھوڑے جا رہا ہوں کچھ سوال آپ کے لئے چھوڑے جا رہا ہوں ایک فکر آپ کے لئے چھوڑے جا رہا ہوں اور وہ یہی جس کا میں نے ذکر کیا وہ مسلقوں کی گیت سے بہت دور وہ مذہبوں سے بہت عالی و عرفہ ہے وہ اسماں سے بہت بلند ہے بہت بلند ہے اس کا اپنا کوئی نام نہیں اور سارے نام اسی کے لئے ہیں اسے جیسے مرضی پقارو مگر پقارو وہی تو ہے جو تھا وہی تو تھا جو ہے وہی تو ہے جو ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہے گا اسے کسی نام سے پکارو مگر پکارو اس آخری جملے کے ساتھ جو عطا آپ کے حضور مجھے کہی گئی پہنچا دوں اس آخری جملے کے ساتھ کہ وہ تیرے اندر ہے وہ میرے اندر ہے اور جو اپنے اندر ہے اس سے انجان رہنے کا نام ہی اس کی غیبت ہے اگر اپنے اندر سے ہی انجان ہو تو پھر یہ اس کی غیبت ہے اور ایسی غیبت ہے جو کبھی ظہور میں نہ بدل سکے گی جب تک اس کی معرفت حاصل نہ کر لی اسی لیے میرے مالک نے یہ فرمایا کہ جو اس کی معرفت کے بنا مر گیا وہ شہالت کی موت مر گیا یعنی خودی کو نہ پہچان سکے اپنے اندر نہ اتر سکے کوشش کیجئے آئیے مل کے سب مل کر ہر قید سے آزاد سب مل کر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اندر اتر سکے اپنے ہی قلب کے کعبے میں اتر کر ایک سجدہ کر کے تو دیکھیں ہمیں وہ اس کعبے پر نور کی مانی جگمگاتا ملے گا کل اسی وقت مالک کی رضا سے آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اسی سبر کے ساتھ اس کا انتظار کرتے رہیے جو آپ میں رہتا ہے موسیقی